دوستو سواگت ہے آپ سب کا این اوکسو ملٹی میڈیا میں آئیے آج چرچہ کرتے ہیں کچھ ایسی باتوں پر جس کی جانکاری ہمیں ہونی بہت ہی ضروری ہے ویسا تو دنیا بر میں ہو رہے ہیں جانوروں پر اتیچار کو لے کر ویرود ہوتا ہی رہتا ہے تو کبھی کھانے کی چیزوں میں یا استعمال کی وسطو میں جانوروں کے انگوں کی ہونے کی خبر بھی آتی رہتی ہیں یہ بات اچھی ہے کہ لوگ جاگرود ہو رہے ہیں اور شاکاری بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے روز بروز کی زندگی میں ہم کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن میں سیدھے طور پر تو جانوروں کے انگ استعمال نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے بائی پروڈکس میں جانوروں کے انگ ضرور یوز ہوتے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں کون سے بائی پروڈکس میں جانوروں کے انگ یوز ہوتے ہیں دوستو کیا آپ کو چنگم کھانے کا شاک ہے اگر ہے تو جان لو یہ بات چونگم چونگم کھانے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چونگم چکنا بنانے کے لیے بھیڑ کے ان کا استعمال کیا جاتا ہے جسے لینو نین کے روپ میں استعمال کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں نیل پولیش اور لیپسٹک کو نیل پولیش اور لیپسٹک جیسے کاسمٹک میں بھی گوانین نام کا ایک پدارت ہوتا ہے یہ پدارت ڈینے اور آرینے میں پایا جاتا ہے اور نرماتہ انہیں مچھلیوں سے نکالتے ہیں چلو آپ دیکھتے ہیں شکر کے بارے میں شکر کے بینہ کسی کا گھر نہیں چل سکتا شکر وائٹ اور براؤن دونوں ہی طرح کی شکر کی ریفائننگ پروسس کے دوران بونچار کا اپیوگ ہوتا ہے جی ہاں بونچار یہ پروڈکٹ جانوروں کی راک سے بنتا ہے اور اسی سے شکر کو سفید رنگ ملتا ہے چلو اب دیکھتے ہیں سگریٹ کو کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں یادی پیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جانکاری بہت ہی ضروری ہے شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ پہلے کچھ سگریٹ کے فلٹر میں سوروں کے ہیموگلوبین سے بنائے جاتے تھے حالانکہ ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پہلے ضرور ہوتا تھا دوستو اگر ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہم سے جڑنے کے لیے فالو کے بٹن کو دبائیں تینکیو فور وچنگ ان اکسو ملٹی میڈیا